سب کو جہ میں سکھی میں پاسٹر لال جی بیسو کرما آئیے آج دن کے اچھی شروعات کے لیے میں شبہ کی پرارتنا آپ کے لیے کرتا ہوں پرارتنا شروع کرنے سے پہلے میں ایک وچن کے دوارہ آپ کو شمجھانا چاہتا ہوں بھجن سنگیتہ ادھیائے ایک شو تین وچن دو ہی میرے من یہہوہ کو دھنڈکا اور اس کے کسی اپکار کو نہ بھولنا وہی تو تیرے سب ادھرم کو شما کرتا ہے اور تیرے سب روگوں کو چنگا کرتا ہے وہی تو تیرے پرارتنا کو نشت ہونے سے بچا لیتا ہے اور تیرے سر پر کروڑا اور دیا کا مکٹ بانتا ہے میرے پریوں پرمیشون کی وچن کہتی ہے کہ یہ میرے من یہہوہ کو دھنڈکا اور اس کے کسی اپکار کو نہ بھولنا کیونکہ پرمیشون نے ہمیشہ منوش کے جیون میں صرف اپکار کا کام کیا ہے ہمیشہ منوش کو بھلا کے بارے میں سوچ ہے اس لئے وچن بتا رہی ہے کہ یہ منوش کی من یا یہ میرے من یہ دعوت کہہ رہا ہے کہ یہ میرے من یہہوہ پرمیشون کو ہمیشہ دھنڈکا ہے اس کے پرتی تو کوئی بھی پرکار کی ویروت کی باتیں نہ لینا صرف اس پرمیشون کو دھنڈکا ہے اور یہ میرے من ہے تم اس پرمیشون کے کیے ہوئے اپکار کو کبھی بھولنے کی کوشش مت کرنا وہی تو تیرے سب ادھرم کو شما کرتا ہے وہ پرمیشون ہر ایک ادھرموں کو شما کرنے والا ہے یہ من جو تُو پاپ کیا رہے گا یا جو تُو پاپ کرتا ہے تیرے شاری پاپوں کو وہ یہوہ کیا کرتا ہے شما کرتا ہے اس لیے کہتا ہے کہ یہ من وہی ہے جو تیرے ادھرم کو شما کرتا ہے اور تیرے سب روگوں کو وہ شنگہ کرتا ہے سریر کے اندر جتنے روگ لگے ہیں جتنی بیماریاں ہیں جو سریر کو ناس کر رہی ہیں یہ وچن بتا رہی ہے کہ وہ پرمیشون کیا کرتا ہے کہ سریر کے اندر لگی ہوئی ساری بیماری کو وہ شنگہ کر دیتا ہے وچن کرتی ہے وہی تو تیرے پران کو نشت ہونے سے بچا لیتا ہے وہی پرمیشور ہے جو پران کو نشت ہونے سے بچاتا ہے میرے پریوں یعنی منوشی پرمیشور کی بیرود میں ہو کر جب کوئی ادھرم کے کاموں کو کرتا ہے تو اس کے ادھرم کے کام کیا کرتے ہیں اس کے جیون میں ادھرم کے کام سراب بن کے اترتے ہیں اس کے جیون کو ناس کرتے ہیں کئی بیماری تو کبھی دکھ کبھی تکلیف کبھی لا علاج بیماری کئی کیا سمجھے ہیں یہ تو سریر کو نشت کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پرانوں کو ناس ہونے کے لیے تیار کر دیتے ہیں تو یہاں وچن کہتی ہے کہ وہی پرمیشور ہے جو تیرے پرانوں کو نشت ہونے سے بچا لیتا ہے نرک میں جانے سے بچا لیتا ہے وچن کہتی ہے اور تیرے سر پر کروڑا اور دیا کا مکٹ باتا ہے وہ پرمیشور کی وچن کہہ رہی ہے یہ بائیبل پویتر ساسٹر کہہ رہا ہے کہ وہی پرمیشور ہے جو تیرے سر پر کروڑا کا مکٹ بانتا ہے تیرے سر پر دیا کا مکٹ بانتا ہے وہ پرمیشور ہے جو دیا کا مکٹ کروڑا کا مکٹ بانتا ہے اور وچن کہتی ہے وہی تو تیری لالسا کو اتم پدارتوں سے درد کرتا ہے وہی تیری لالسا جو تمہارے اندر لالسا لگی رہتی ہے جن پدارتوں کو جن اتم چیزوں کی لالسا لگی رہتی ہے وہ پرمیشور کیا کرتا ہے ان اتم پدارتوں کو تمہیں دے کر تمہیں کیا کرتا ہے ان سے ترپت کر دیتا ہے اس لئے میرے پریوں وہ پرمیشور جو ہمیشہ سما کے لیے تیار رہتا ہے پران کو بچانے کے لیے تیار رہتا ہے وہ ہر منچاہ چیش کو دینے کے لیے تیار رہتا ہے اور کروڑا اور دیا کے لیے تیار رہتا ہے اس پرمشور کے سالے آگیاں کو اوش مانئے اس پرمشور کے دھنیواد میں ہمیشہ لگے رہیے اس کے اپکار کے بدلے میں اس کو دھنیواد دینا کبھی مت پھولئے اس کا احسان ماننا کبھی مت پھولئے کیونکہ وہ یہاں پرمشور شدہ آپ کی رکھوالی کرتا ہے شدہ آپ کی دیکھ رکھ کرتا ہے آپ کو بھوجن دیتا ہے آپ کو پانی دیتا ہے آپ کو شانسیں دیتا ہے آپ کو چھوٹ رکھتا ہے آپ کو شمالتا ہے اس لئے میرے پریو ہمیشہ اس پرمیشو کا دھنیوات کرتے رہیے اور اس پرمیشو کے مہمہ میں لگ رہیے اوش ہے کہ وہ پرمیشو آپ کے جیون میں بڑی آسیز دے گا اور بڑا پرتفل دے گا اس لئے آئیہ کو کوبند کریے آج میں شبہ کی پراتنا آپ کے لئے کرتا ہوں اس پراتنا کے دوران ضرور ہے کہ پورے دن پرہو آپ کو شمال کر رکھے گا دھنیوات 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 کرتا ہوں یہ میرے مہان پرمیشو سورگا پرتفی کے مالک تیرا دھنیوات کرتا تو جگت کا کرتا جگت کا ادھیار کرتا جگت کا نیرمار کرتا پرمیشو ہم تیرا دھنیوات کرتے ہیں اس بات کے لئے کہ پرمیشو تو نے ہریک کیوں ہریک کو پوری رات سورچت رکھا بھلا چنگا رکھا یہ برمیشہ ہرے کو پوری رات سرچت رکھا بھلا چنگا رکھا اور اچھی نید میں رکھا اور پوری رات ہی نے اچھی نید میں شلائیا دھنیوات دیتے کہ ہرے کو تُنے پھر سے نیا دن نیا جیون نیا جیون دیا پر وہ ہم دھنیوات دیتے کہ آج نئے دن کے سمپور جیون کو ہم تیرے ہاتھ میں دیتے کہ آج پورے دن یہ جہاں بھی رہے سرچت بھلے چک گی رہے کوئی دکھ تکلیف سمسیاں بھی پتی بیماری کلیش پدروں ان کے جیون میں نہ ہو نہ ہی آج پورے دن ان کے دورہ کوئی پاپ کوئی گناہ ہو یہ برمیشہ آج پورے دن ہی ان کے جیون میں کوئی بھی پرکار کے سراب کوئی پرکار کی بھی پتیاں ہو تو انہیں آج پرہو تیرے نام سے میں توڑتا ہاں میرے برمیشہ میں ہرے کے جیون کو تیرے ہاتھ میں شمطہ پرہو ہرے کو دشت شمحل کا رکھ پتا کہ ان کے جیون میں کوئی پرکار کی شمسیاں نہ آنے پائے ان کے گھر ان کے پریوار ان کے بی بی ان کی بچوں کو آسیشت کرتا کہ یہ برمیشہ ان کے بی بی بچے ستش ہو آسیشت ہو میرے یہ برمیشہ میں پرارتھنا کرتا ہوں ان کے گھر ان کے اور ان کے پریوار کے اور ان کے گھر کے بھندار کے اوپر آسیشت کہ گھر کا بھندار کبھی کھالی نہ ہونے پائے جیون میں کبھی گھٹی نہ ہونے پائے یہ پرمیشن کے چیون میں جتنی منو کامنا ہے پوری ہونے پائے جو بھی رکے ہوئے کام پرابوس پر آشش دے گی ہو پورا جتنے لوگ آسا لگائے ہوئے پرمیشن ان کی ساری آشائیں پوری ہو یہ پرمیشن جن کے پاس کوئی روجگار نہیں جو روجگار کے تلاس میں پرابوس کوئی روجگار دے تاکہ ان کا زیون ہی آپنہ ہونے پائے جن کے پاس ہے تو یہ پرمیشن ان کے روجگار کی اوپر بڑتری برکت کی آشش دے ہمیں مہان پرمیشن پرارت نہ کرتے ہیں ان میں جو کوئی بیماری سے جھکڑا ہوا ہے تو انہیں بیماری سے چھٹکارا دے کوئی دشتہ آتماؤں سے تو دشتہ آتماؤں سے چھٹکارا دے کیونکہ پربوہ آپ نے کہا پنروت تھا اور شیون تو ہی جو دشتہ بے وشواس کرتا مر بھی جائے جیتو ڈیگا پرمیشن جس پرکار تو مار تھا کہ وشوا جیسا لاجر کو جندہ کر دیا اسی پرکار ہے میرے مہان سامرتھی پرمیشن ان کے وشواس کے انشار نے چھنگا کر دے کیونکہ جیون سے ہر دو گھر دکلی بھر بھی پتیہ بلکل نشتہ ہونے پائے دشتہ آتماؤں کی احرکت سے چھٹکارا دے ہاں میرے مہان سامرتھی پرمیشن پرارت نہ کرتا ہوں کہ یہ پرمیشن جو بھارت دیش کی رکشہ کرنے کے لیے پرمیشن آرمی کے نوچوان جو چوبیس گھلٹے شیمہ پہ تینات پرارت نہ کرتا ہوں کہ ان کے لیے اپنے شوارگ دوتوں کو بھیج کر پرمیشن کی مدد ان کے شاہتہ کرتا کہ یہ پرمیشن شوارگ دوتوں نے شمالے رکھیا اور وہ دیش کی شیوہ چھٹک سے کرنے پائے ہم پرارت نہ کرتے ہیں پرمیشن جتنے بھی ادھکاری جو اپنے ڈیوٹی پر لگے ہوئے پرمیشن ان کے اوپر آشت دے تاکہ ان کا جیون سواست اور بھلا چنگا پرمیشن پرارت نہ کرتا ہوں دیش کی جتنی جنتا ہے پرمیشن جو دکھ تکلیف سمجھے ابھیپتی بیماری مہماری شپ پریسانے پیتا ان کے جیون کے ساری پریسانیوں کو دور کر کے پرمیشن ان کے جیون میں بہت تاکہ ان کا جیون ہے پرمیشن تیری آشت کے دورا انمول ہو ہے پرمیشن پرارت نہ کرتے سور کا جھروکہ کھول کر ہرے کے اوپر تو آشت دے تاکہ شرکی آشت سے ہرے کو یہ پرمیشن تیری پویترتہ کے مارک پہ لے چلے سور کیسے اپنی آتما دے کر ہرے کو ہے پرمیشن پرپور کرتا کی تیری آتما کے دورا چلائے گے چلے جتنے بھی لوگ تیری پرارتنا کو سن رہے ہیں پرمیشن ان کے جیون میں کوئی آج نیا چمتکار ہونے دے یہ پرمیشن پرارتنا کرتے ہیں ان کے جیون میں آج نیا چمتکار ہونے دے ہاں میرے پربو ہم تیرے نام سے ان کے لئے گھوشرا کرتا ہوگی جتنے بھی بشوات سے پرارتنا کو سنیں گے آج ان کے جیون میں عوض سے ہے کہ ایسو کے نام سے بھاری چمتکار ہونے والے ہیں ہاں میرے ماہن پرمیشن پرارتنا کرتا ہوں یہ پرمیشن جو تیرے آتما کے پیاسیوں نے آتما دے کر ترک تک یہ پرمیشور جو تیرے موجودگی کو محسوس کرنا چاہتے پرمیشور انکی اپنی موجودگی ان کے پاس دے وہ میرے مہن پرمیشور پرارثنا کرتا ہوں یہ پرمیشور ان کے جیون کی جو نیراسائیں اسے آسا میں بدل دے یہ پرمیشور ہر دکھی من کو یہ پرمیشور خوشیوشے بھر دے پرارثنا کرتے ہیں میرے مہن پرمیشور ان کے سرین کی گھر پریبار کو میں تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں پربو ہرے کوئی سورچت بھلا چنگار جس کے پاس مکان نہیں پربو اسے مکان دے کر آشد دے اے پرمیشو میں پرارتنا کرتا ہوں اور جس کے پاس سنتان نہیں انہیں سنتان دے کر آشد دے اے پرمیشو پرارتنا کرتے جن کے پاس اے پرمیشو کھانے پینوں کو کچھ نہیں ہے ان کے پاس اپنے شورگ دوتوں کے دوارہ اے پرمیشو بھوجل کی بیوستہ کرتا کی وہ ابھی ترپتہ ہو میرے پرمیشو ہر گریبوں کے گریبی کے شراب کو مٹا میرے پرمیشو اور ہرے کو آشد دے میرے پرمیشو ہرم پرارتنا کرتے ہیں تیرے نام سے ہرے کے لئے آشد مانگتا ہوں اے پرمیشو ہرے کو اپنی اچھی گیان اچھی بدھی دے کی شب کے شب برائی کو تیا کر بھلائی کے مارک پر چلے ہرے ایک برے اور گندی عادت سے چھٹکارہ پائے میرے پرمیشو ہرم پرارتنا کرتے ہیں تیرے ساتھ ہرے کے شاتھ ہو تیرے ہاتھ ہرے کے شر پر بنا رہے تیرے انگرہ اور سانتی ہرے کے جیون میں پرکٹو بھرمان پرمیشو ہر پرارتنا کرتا ہے تیرے نام سے ان کے لئے جتنے بھی پرارتنا کو سننے والے لوگ ہیں ان کے ان کے سریعے ان کے گھر ان کے پریوار کے اوپر تو آشد دے کیا میشو کے نام سے مانگتے ہیں آمین پرمیشو ہرے کے واسد دے گرٹ بلیشو اگر آپ نے ہماری یوٹیو چینل کب تر سسکراب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سسکراب بٹن دکھ رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور ہمیں سسکراب کر دیجئے اور سوٹی ساتھ اس کے سامنے نوٹیفیکشن بیل آ رہا ہے اسے بھی آبینیو بل کر دیجئے تاکہ آپ کو ترنٹ نوٹیفیکشن میں جدی